موسیقی 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 سلام علیکم موسیقی اسلام علیکم آپ لوگ محبت کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے ہریت سے ہوں گے جس طرح میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اپنی کالج پر لاؤگ بناؤں گا تو اگر آپ یوٹیوب پی بھی سرچ کریں گے تو آپ کو کوئی ایسا پھول ویڈیو نہیں ملے گا کالج کے بارے میں ہمارے گورمنٹ گر کالج کے بارے میں چوٹی چوٹی شوٹس مل جائیں گے لیکن ویڈیو نہیں ملے گا تو میں نے سوچا کہ چینل تو ایسا بھی میں نے بنایا ہوئے تو تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ایک لوگ ہو جائے تو چلتے ہیں اور ایک لوگ بناتے ہیں اب یہ بجا آئے گا اچھا تو لوگ بنانے کے لئے سب سے پہلے تو میں نے چوٹے چوٹے شوٹس لئے تھے اپنے پاس رکھے کچھ ڈا کومنسری ہے مطلب کالج کے ایکسٹرنل ایڈریس کے بارے میں کہ ہمارا کالج کا ہوا کیا ہے کہاں نہیں مطلب کونسی سائیڈ سے روڈ پہ کونسی سائیڈ پہ یا کہاں پر ہے لوگیشن اس کی کونسی جگہ ہے تو اس کیلئے بی میں نے شوٹس لئے ہوئے ہیں اچھا تو سب سے پہلے ہمارا کالج کا ہوا کیا ہے اور اس کی لوگیشن کہاں پر ہے تو اس کیلئے آپ یہ سیٹلائٹ کا ویو پہلے دیکھیں چلیے شروع کرتے ہیں اچھا تو جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرپیز دکھائی دیتا ہے تو ہمارا ڈگری کالج چوک میں واقع ہے سوڑی چوک میں ایک سیٹ سے مردان روٹ چوک پہ آتی ہے دوسری سیٹ ہسوات روٹ اور خاص کا چوک میں ہماری آپ کو دکھائی دیگی ڈگری کالج واقع ہے تو یہ تو سیٹلائٹ کا ویو ہے سیٹلائٹ سے جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا ویو دکھائی دیتا ہے یہ سیٹ پہ گراؤنڈز ہے یہ گراؤنڈ بھی ڈگری کالج کی گراؤنڈز ہے تو آپ کو سیٹلائٹ سے اس طرح کا ویو ملتا ہے یہ واقع ہے مزا آیا اچھا تو سیٹلائٹ کا ویو آپ نے دیکھ لیا ابھی جب آپ چوک میں پہنچ جاتے ہیں سواری چوک میں جس کو کیسرولیہان چوک بھی کہتے ہیں تو آپ کو روٹ تین حصوں میں تقسیم دکھائی ہوئی دیگی مطلب ایک سیٹ سوات کی طرف جاتی ہے ایک مردان کی طرف سے آتی ہے مردان کی طرف جاتی ہے اور دوسری شنگلہ کی سائٹ بھی جاتی ہے تو چوک میں حص جب آپ چوک میں پہنچ جاتے ہیں تو سامنے ہی آپ کو ہماری گورنمنٹ ڈگری کارش کا گیٹ نظر آئے گا موسیقی 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 تو جب آپ چوک میں پہنچ جاتے ہیں یہ چوک کی ہے تو باہر سے ہمارے کارج کی تین گیٹس ہے ایک مین گیٹ ہے جو چوک میں واقع ہے اور دو گیٹس اور ہے یہ ایک یونیورسٹی کے ساتھ ہے یونیورسٹی گیٹ کے ساتھ اور تیسرا گیٹ سوات کی روٹ پہ ہے جب آپ چوک سے اس طرح آئیں گے تو آپ کو یہ چیز کا راستہ میں بھی جائی ہے اچھا جب آپ اس راستے سے اندر آئیں گے تو سب سے بہلے تو آپ کو مسجد کا مین گیٹ نظر آئے گا جس مسجد کو کالج مسجد بھی کہتے ہیں اور پھر جب آپ اس سائٹ پہ توڑا آگے جائیں گے تو آپ کو دو گیٹس ملیں گے ایک مسجد کا گیٹ ہے جو کی یہ ہے اور دوسرا ہمارے ہسٹل کا گیٹ جو کی یہ ہے اچھا تو یہ ہمارے ہسٹل کی گیٹ ہے مین گیٹ ہے ہسٹل کا یہاں سے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو تین ہسٹل ملیں گے یہ اقبال ہسٹل کا راستہ ہے یہ بلال اور مسجد میں دروازہ لگ ہوئے یہاں سے ہم مسجد جاتے ہیں اچھا جب آپ ہسٹل سے نکلتے ہیں تو یہ ہمارے ہسٹل گیٹ یہاں پر ہوتا ہے ہم ہسٹل سے اس گیٹ پہ کالج میں اندر دائر ہوتے ہیں تو چونکہ مین گیٹ ہمارا جو ہے وہ کسی وجہ سے بند ہے کمسٹرکشن کے کام ہو رہے تو سارے لوگ ہم ہسٹل والی بھی اور سارے لوگ بھی اس تیسرے گیٹ سے آسٹل کالج میں اندر دائر ہوتے ہیں اور یہ اس ساتھ پبلک لیبریری ہے جو کہ ابھی اس ٹیم بن ہے تو میں آپ کو اس کا بیلڈنگ دکھا رہے تھا لیکن یہ ابھی بند ہے تو یہ پبلک لیبریری ہے اچھا تو یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی یہ سارا بہار سے کہ ہمارے کالج میں آپ کی انٹری کیس ہو سکتی ہے آپ کس گیٹ سے جا سکتے ہیں تو مین گیٹ چونکہ کسی وجہ سے بند ہے اور سامنے کنسٹرکشن روڈ پہ کنسٹرکشن کام ہو رہا ہے تو وہ بند ہے ہم نے تیسرا گیٹ استعمال کر رہے ہیں ہم ہسٹل والی بھی اور سارے سٹوڈنٹ بھی تو یہ تو باہر کا view تھا ابھی ہسٹل کے اندر کا view اس کو کیپچر کرنے کیلئے ہے مجھے کل جانا پڑے گا کیونکہ ابھی بہت ٹائم بھی نہیں ہے اور میں نے ویڈیو نہیں کی تو کھل انشاءاللہ چلیں گے اچھا گئیز جیسا آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں میں بھی ہسٹل سے نکلا ہوں تو چلتے ہیں اور کالج میں ملتے ہیں اچھا تو یہ ہے ہمارا ہماری کالج کا پارکنگ لوٹ کا یہ ہے اچھا پر ٹیچر اور سٹوڈنٹ اپنے گاڑیا اور مرسیکل پارک کرتے ہیں اچھا تو سینے اسے ہیں نا کہ ابھی میں جیسے گا پہ کھڑا ہوں تو یہ ہمارے کالج کا ملتے ہیں یا مین پوائنٹ مین جو گیٹ ہے وہ یہاں پر ہے دیکھاتا ہوں آپ کو اچھا تو یہ ہمارے کالج کا مین گیٹ ہے یہاں سے آپ کو کالج میں انٹری دی جاتی ہے مطلب آپ کالج کے اندر چل جاتے ہو جو باقی آپ نے باہر سے تین دروازے یا تین گیٹ دیکھے تو یہ جو راستہ ہے نا یہ یہ جو مین گیٹ آپ نے دیکھا تو چوک میں جس پر بورڈ لگا ہوا تھا یہ وہاں کا راستہ ہے اور یہ جو سائٹ پہ آپ کو یونیورسٹی والی گیٹ دیکھائی دے رہی تھی تو یہ وہی جگہ ہے یونیورسٹی والی گیٹ وہاں پر اوپن ہوتا ہے اور باقی یہ تیسی گیٹ ہے یہ میرے خیال سے جو فاسٹل والی گیٹ تھے وہاں سے آپ کو یہ گیٹ نظر آئے گا تو آپ جس گیٹ سے بھی اندر آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا اس کے بعد آپ اس گیٹ سے اندر جاؤ گی یہ مین گیٹ ہے اچھا جب آپ مین گیٹ سے اندر آ جاتے ہو تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرپیس دیکھائی دیتا ہے جو کہ سامنے وہاں پر ایڈمنیسٹریشن بلک ہے اور ہمارا حال ہے سائیڈ پہ سٹاپ روم ہے اور یہ جو سائیڈ پہ ہے یہ پاک سٹری ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے والے اس کے بلک اس بلک مطلب یہ پاک سٹری بلک کی پیچھے کیمیسٹری دیپارٹمنٹ پیسکس ڈپارٹمنٹ اور پسٹو ڈپارٹمنٹ ہے اس سائیڈ پہ میرے حیال سے مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں لیکن یہاں پر میچ دیپارٹمنٹ ہوگا یا میچ والے سٹوڈنگ انجینئرنگ والے سٹوڈنٹ یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو اس کے بیگراؤنڈ کا ویو اس کے پیچھے کا ویو اچھا تو جب آپ اس سائیڈ پہ جاتے ہیں سیدھا تو آگے جا کر آپ کو ایک راستہ کیمیسٹری دیپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیگی دو تھری پیسکس تو چلتے ہیں پہلے کیمیسٹری کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری کیسٹری دیپارٹمنٹ کہاں پروہ کیا ہے تو یہ جو سامنے آپ کی دکھائی دے رہی ہے یہ ہماری کیمیسٹری دیپارٹمنٹ ہے یہ بورڈ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور کیمیسٹری دیپارٹمنٹ ابھی جو بند ہے یہ سامنے ہماری پھارٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی پیچھے ہیں اور یہ کیمیسٹری کے سامنے ہمارے پیسکس کا دیپارٹمنٹ ہے بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور یہ ہے ہمارے پیسکس دیپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ پشتو بھی ہے اچھا تو یہ ہمارے پشتو اپرٹمنٹ ہے جو کہ یہ کبھی پورانہ دکھائی دیتا ہے لیکن بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے پشتو کان چا یار جو سین ایسا ہے کہ اپنے پیسکس ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ لیے گی کیمیسٹری ہے پشتو پیچھے یہاں پر پیسکس ڈپارٹمنٹ کے لیپ سے یہ ہمارا ہمین حال جو ہے یہاں پر مین حال ہے یہ پیسکس ڈپارٹمنٹ اور ایسی جب آئیں گے تو سامنے آپ کو جوڑ بلاک دکھائی دے گا تو یہ ہمارا کالچ کا ڈپارٹمنٹ ہے اچھا تو یہ سامنے پرینسپل کو آپس اور یہ ایڈمنسٹریشن بلاک اور یہ سٹاپ روم ہے جو سامنے تو جب آپ ایڈمنسٹریشن بلاک میں جاتے ہو تو آپ کو چیپ پر آکٹر کے آفیس اور کنٹرول آپ ایگزیمنیشن کے آفیس ویرہ یہاں پر ہے سارے آفیسز آپ کو یہاں میں لیں گے سارے کلٹس کی آفیسز یہاں پر ہے تو یہ ہمارا مین حال ہے ہماری کالچ کا مین حال جو کہ بہت بڑا ہے اور کافی بھی یہاں پر جو پروگرامز ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ہی ڈگر کالچ کے حال میں ہوتے ہیں اگزیم بھی ہم اسی حال میں دیتے ہیں جو کہ بہت اچھا اور بہت بڑا بھی ہے اور اس میں نیچے بھی سٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں اور اوپر بھی جگہ ہے تو اوپر بھی جو جگہ اگر نیچے نہیں ہوتی تو اس کا بھی سٹوڈنٹ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اوپر بیٹھتے ہیں وہاں پر بہت اچھی ڈیزائن ہے اس کی ڈیزائننگ بہت اچھی ہے حال کی اچھا جب آپ خال سے نکلتے ہیں تو خال کے سائٹ پہ جب آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کو یہ بیلڈنگ بھی دیکھا ہی دے گا جس میں کمپیٹر سائنس ڈپارٹمنٹ انگلیس ڈپارٹمنٹ اور پلٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے تو یہ بہت خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہے میری حیال سے تو ابھی ابھی بنا ہوا ہے کیونکہ اس کی بیلڈنگ نیو ہے تو اس میں کمپیٹر سائنس ڈپارٹمنٹ انگلیس اور پلٹیکل سائنس کی ڈپارٹمنٹ ہے جس کے لیپس ہیں اور کلاسیس ہیں اور یہ سارے ڈپارٹمنٹ کا ہے یہ ہمارے پلٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ دکھائی دیتا ہے یہ اوپر سے ویو دکھائی دے گی کمیتر سائنس دپارٹمنٹ اور پولیٹیکل و انگلیس دپارٹمنٹ کے لانچ کا جب یہاں سے آپ نیچے آتے تو آپ کو سامنے یہ اردو دپارٹمنٹ دکھائی دے گا اور یہ ہمارے آرٹس کے جو سبجکٹس ہیں ان لوگوں کی دپارٹمنٹ ہیں مطلب اردو کی دپارٹمنٹ یہاں پر ہے اسلامیات کی دپارٹمنٹ یہاں پر ہے نیچے یہ زہال جی کا دپارٹمنٹ بھی یہاں پر ہے یہ زہال جی کے چیرمنٹ کا اپس ہے اور یہ ان لوگوں کی لانچ جو کہ بہت اچھی طرح سے منٹین کیا ہوا ہے خیال رکھا جاتا ہے اس کا تو چلتے ہیں اور ابھی اوپر چاہتے ہیں اوپر کا ویو بھی بہت اچھا ہے یہ ہم اوپر آ گئے تو اوپر سے جو بھی ہے وہ بہت اچھا ہے یہ سامنے آپ کو ایک بالاستل لکھائی دے گا اور اس طرح جب آپ آئیں گے تو آپ کو اردو ڈپارٹمنٹ ملے گا اردو ڈپارٹمنٹ کے چیرمنٹ کا آفیس یہاں پر ہے یہاں سے باہر جب آپ جائیں گے تو ایک بہت اچھا ویو آپ کو ملے گا سردیوں میں ہم اکثر یابر بیٹھتے ہیں تو یہ بہت زبردست ویو ہے یہاں کا اور ابھی جو کہ چھٹی ہو گئی کالج کی تو کالج بہت حالی پڑا ہوا ہے لیکن بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے یہ ہمارے کالج کے تکیر کا سٹاپ روم ہے یہاں پر میٹنگز ہوئے رہا ہوتی ہے اور یہ سٹاپ روم بہت ساف سترہ ہے ہماری ڈیچر کا بہت اچھا بھی ہے دوسری سیٹ پہ جب آپ تو سٹاپ روم کہتے ہیں تو سامنے ایک لیبریری دکھائی دے گی تو یہ ہمارے اچھا تو ابھی میں لیبریری میں ہوں ہماری ڈیر کا لیبریری بہت اچھی ہے لیبریریس نے کل کر جب آپ اس سائٹ پہتے ہیں تو آپ کو ڈیرک سیٹ اپ سپورٹس کا آپس ملے موسیقی 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 ساری ویڈیو میں نے کر لی ہے ہمیں پورے کالج میں گھوم دیکھے کلک لی ہے ساری ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا ہوں اور انشاءاللہ دوسرا لہکو میں ہاستل کے باہر میں بنا ہوں سوچا ہوں